موسیقی اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو گر ویڈیو میرا نام ہے امید اجاز اور آج میں کراچی ایٹ فیسٹیبل میں گیا ہوں اور ہر سال کی طرح کراچی ایٹ فیسٹیبل بیچ ویو پارک کلفٹن میں ہو رہا ہے اپنے بھائی کے ساتھ ہم آئے ہوئے ہیں اور سین یہ ہے کہ میں آج اس یوزیول لیٹ ہو چکا ہوں تو عوام سے درخواست تھے یہ ویڈیو کا لائک شیئر سبسکرائب کر دینا تو چلیں بھائی میں چار سال سے کراچی ایٹس میں نہیں آ رہا تھا میں نے کہا یار لیکن یہ زفا جانا ہے اور اس چار سال سے آنے کی نا وجہ یہی تھی کہ پیسے نہیں تھے بلکہ بندی نہیں تھی بندی؟ وہ تو آج بھی تیرے پاس نہیں ہے لونڈا ہے تیرے ساتھ بندی کا ہے ہوتا رہتے ہیں میں ہوں نا تیرے ساتھ ساتھ بائک پہ گھومیں گے ساتھ کھائیں گے صحیح ہے رکھیں نہیں لیکن ابھی یہ جج مت کرنے لگ جانا ہے کہ آج اس زفا یہ اس نے بلوگ بنا لی کہ شاید بندی بندی بل گئے نہیں بھائی ماند اس کو نو بندی ملٹی بلا ہے بھائی ایکسپننٹ کی پاور ٹو کچھ ہمارے یونیورسٹری کے لوگ بھی بل گئے ادھر گھوم رہے اور ابھی لوگوں نے آنا شروع کر دیا ادھر اور سین یہ ہے کہ بھائی آج پہلے دن ہی رش بڑھا رہا ہے اور سب مغرب کے بعد آئے ہیں بھائی تو ہم ٹھیک آئے کیوں آگا میں نے زی لیٹ کی آپ کے خطر ہے اس بندے نے مجھے اتنا خوار کروائے نا آج آپ کو بتا نہیں سکتا دوست ہوتے ہی خوار کرنے یہ نہ ہو کوئی اٹھا کے لیے جائے میرا تو اس لائن کے اندر زیادہ سے زیادہ دیسی پورس ہیں تو ہم نے کہا پہلے بوٹ ٹرائے کرتے ہیں کیسے ہیں نائیس 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 سین یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور تھوڑے سی فرائس فائے جاننا ہے اس کے بعد دو تین چیزیں میں نے سوچی دی ہیں کہ جو یہاں پہ کریں اور آپ کا بھائی تو ایوینٹ کو کبر گرنے آپ کو پاتے چیتنے بھی ٹرائے بلوکس کرتا ہوں چاہتا ہوں اچھے سے اچھے طریقے سے لکھاؤں یہ بھائی سیوڑے بھائی سیوڑے بھائی سیوڑے بھائی اور ہماری سیوڑے بھائی سیوڑے بھائی کہ میں جب سے یہاں پہ آیا ہوں مجھے یہاں پہ بھائی کپلز ہی کتم نہیں ہو رہے ایک ایک اتنے اتنے بچے کو سیوڑے بھائی کپلز ہی بچے یہاں پہ اپنی پندیاں لے کے گھوم رہے ہیں اور مجھے یہ ہی ہی ملا ہے مجھے ایوینٹ کے لانے کیلئے یہ ملا ہے مجھے گیٹ پہ روکے کہہ رہے ہیں ایک بھائی فیبلی کوئی بندی نے ان کو بھولا آپ کی بندی کیا ہے میں نے ہی کہاں یہ میرے پاس بھنگڑا ہو اور یہ میرا پاگل دوست ادھر جائیں نہیں تو پتہ کسے چلے گا بھائی کراچی کے دوست ہیں لڑکیں وہاں پہ بھنگڑا مار رہے ہیں لیکن مجھے بات نہ پتہ چلا کہ یہ ایک جیپنیس فیملی کے ادھر موجود ہے بھائی اور وہ اتنا کوئی انجوائے کر رہے ہیں مطلب وہ بھی کہہ رہے ہوں گی کہ یار یہ مطلب کون سے نسل کے لوگ ہیں یہ لوگ سڑتی ہو اور آپ لوگ کوفی ٹرائنگ کر رہے ہیں اور وہ بھی کراچی ایٹس رہے ہیں تو بھائی بہت بڑی نلتی کر رہے ہیں دو مہینے کے لیے آتی ہے کراچی میں سڑتی کھالی بھائی ہم یہاں آگئے ہیں ابھی تھوڑا سا اتنی آج میں سمجھے کہ سڑتی ہوگی میں لیکن بھائی آج کافی ٹرائے کرتے ہیں تو کونسی گنی یہ دونوں جو زیادہ فلیور جن زیادہ ان کے ٹرننگ پہ ہیں سینی مل لاتے اور بٹا سکوش لاتے کارمل لاتے دیکھ لاتے کارمل لاتے دی کارمل لاتے دی کارچی ہے کارچی ہے موسیقی 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 یہاں پر شوٹ چلی ہے ارفان جنیجو کی کیا انہوں نے بلایا تھا لگن کرتے کرتے مجھے پتا چلا کہ بھائی ایک برینڈ کا سٹال ہے جس کی شوٹ کرنے کے لیے ایک لیٹر آ رہے ہیں تو آپ کے بھائی چھٹیس کام کریے اور پتا چلی ہے کہ یہاں پر ارفان جنیجو آ رہے ہیں میں بھی وہاں پر دو تین شوٹس لیے اور یو نو وات میں نے ان کے ٹیم کو دکھایا اور ان کے ٹیم کو وہ دو شوٹس بڑے پسند آئے بھائی ایسی چھوٹی چیزوں میں بہت خوشیاں ہوتی ہیں انسان خوش ہوتا ہے کہ آپ کے کام کو بھی کوئی پسند کر رہا ہے ارفان جنیجو کو کراچی ایٹس میں آنے کا مقصد پہلے دن ریل شوٹ کرنا تھا کوئی meet up نہیں تھا جیسے ہی ریل شوٹ ہوں نے کر لی تو پھر میرا نام امیت ہے اور سینز کو جیسے میرا نام ارفان ہے سب جانتے ہیں آج آپ کا فرس ٹائم آ بھی ترہ ہے نہیں نہیں میں ارسالا تھا سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں ارفان جنیجو سے ملے کا میرا ایکسپینس بہت اچھا تھا جتنے بھی کریٹرز ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی وہاں کام کرنا ہوتا ہے شوٹ کرنا ہوتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ہیکٹک ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اتنے سارا کراؤڈ آپ کے ساتھ موجود ہو اور پھر ان کو ایک ایک کو آپ جواب نہیں دے سکتے ایک ایک کے ساتھ آپ پکچرز نہیں دے سکتے موسیقی موسیقی